اللہ علیکم السلام سر کیا لات کر آب آب عزمدللہ ٹھیک 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 آب آز قریر ہے یا سر قریر ہے سو لیں ٹھیک ہے جو میں نے لاس ٹائم آسائیمٹ دی ہے آپ میں سے کس کس نے کیے اسلام علیکم سر سر میں نے ایکیک بنیا تائٹل سٹرکچر صرف موسیقی 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 باقی سب بھی اس طرح گروپیں بھی شیئر کریں گے اور مجھے پرشنلی ویڈنے سکرین ویزیبل ہے آپ سب کو لاسٹ ٹائم جو ہم لوگو نہیں کیا تھا وہ ایک سنگل پروڈکٹ مائکروفون سب آف کر دیں کیمرہ سب آف کر دیں لاسٹ ٹائم جو ہم لوگو نہیں کیا تھا وہ ایک سنگل پروڈکٹ کا تائٹل تھا کہ ہمارے پاس ایک سنگل چلر ہو یا تو ڈریک ہو یا وعیٹ ہو ٹھیک ایک سنگل چلر ہے ایک سنگل میٹریل ہے یا تو کالٹmm کا ہو یا پھر وہ بھول کر ہو ایک سنگل میٹریل ہے اہی تو سنگل سائز ہو یا تو میڈیم یا ٹائٹل تھا ٹھیک ہے اگر میرے پاس ایک اور ٹی شٹ ہوتی جس میں سمال کلر ہوتا سمال سائز ہوتا وائٹ کلر ہوتا اور وول کی بنی ہوتی تم اس کا ٹائٹل الگ بناتا اس کا سیم نہ بناتا ٹیک ہے وہ آج ہم یہ سکھیں گے کہ ہم مارے پاس اگر زیادہ کلر ہوں یا زیادہ ڈائمینشنز ہوں ہم ان کے ٹائٹلز کیسے بناتے ہیں یہ ٹیمپلیٹ آپ کو ان کے سامنے ہے ایک ایمازون سیلر سینٹر کا ٹیمپلیٹ ہے ٹیک ہے ایمازون سیلر سینٹر پہ جب آپ لوگ لسٹنگ کریں گے تو سیم اس ٹیکے کا ٹیمپلیٹ آپ کو ان کے سامنے آئے گا ٹیک ہے اس ٹیمپلیٹ میں میں اس کا آورویو دکھاتا ہوں یہ سارا ٹیمپلیٹ ڈسٹنگ سے ریلیٹی دے گئے ہم لوگ نے لسٹنگ میں ٹیمپلیٹ کرنا ہے یہ کو آورویو دے رہا ہوں دیکھیں گے یہ سارا ٹیمپلیٹ لسٹنگ کے سیکھیں گے یہاں تک آئی ایم تک تو اگریسیو دسکاونٹ ڈسٹنگ سے ریلیٹی دے گئے یہ سارے کولمز ہم نے فیل کرنے ہے اذا ورچول اسسٹنگ سارے کرنے ہے ویسے لسٹنگ اتنی لیے ٹیک ہوتی نہیں ہے ایک سنگل پرڈکٹ کی لسٹنگ اتنی زیادہ لینٹی نہیں ہوتی لیکن اذا ورچول اسسٹنگ ہمیں ہر طرح کی پرڈکٹ کی لسٹنگ کرنے یا نہیں چاہیے ہم سارے کریں گے اس میں ہر طرح کا پروڈکٹ کور ہو سا گیا سٹارٹ کریں گے جتنا کور ہو سکا ہم کوشش کریں گے دی کولنگ تک کور کرنے کی پروڈکٹ نیم تک یا دی کولنگ تک اور اگر سمجھ نہیں آتی چیز ہے تو پھر ہم سپیڈ سلو رکھیں گے جہاں سے سمجھ نہ ہے مجھے پوائنٹ اور کر دیجئے گا وائس کلیر ہے سکرین ویزیبل ہے یا سر یا سر جی فرسٹ کولم اے میں یہاں پہ لکھا ہوئے پروڈکٹ ٹائپ ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہوئے فیڈ پروڈک ٹائپ یا پروڈکٹ ٹائپ میں آپ کو جنے پروڈک کی کیٹیگری لکھنی ہے کہ آپ کے پروڈک کی کیٹیگری کونسی ہے ٹھیک ہے اگر پروڈک کی کیٹیگری کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے تو سمپل ایمازون پہ آپ کو جنے جانے ٹھیک ہے اور اور میں آپ لوگوں کو پروڈک کی کیٹیگری جھوڑنا سکھاتا ہوں کہ اگر اس پروڈک کی کیٹیگری نہیں مل رہی تو کیسے پتہ چلے گا میں یہاں پہ پروڈکٹ لکھتا ہوں ٹی شرٹ ہی لکھنا ہوں پروڈکٹ کیسے پروڈکٹ کیسے پروڈکٹ نہیں ہوگی اس کی کیٹیگری جیسے ہی میں نے یہاں پہ ٹی شرٹ ڈکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس کیٹیگری شو ہونا شروع ہو جائیں گی جاثنچ سے ریلیٹڈ اپنگ اگر گ heavily है یہاں پہ بلکل ہمارے پاس یہاں پہ سامنے کٹیگریز آ جاتی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ سیمپل طریقے سے اگر میں یہاں جاؤں پرڈکٹ کے ڈیٹیل پیس پہ یہ سنگل پرڈکٹ آگئے میں ات پاس میں مارکٹ پیس میں آگئی ہوں یہاں پہ مجھے کٹیگریز پرڈکٹ کی دونی ہے کس پرڈکٹ کی کٹیگریز کون سی ہیں میں سنگل کسی ایک پرڈکٹ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں مارکٹ پیس میں کسی بھی ایک پرڈکٹ زیادہ سارے پرڈکٹ پڑے تھے ٹھیک ہے میں کسی بھی ایک پرڈکٹ پر کلک کروں گا تو یہاں پہ کٹیگریز میرے پاس اوپر آ گئی ہیں ایمازون فیشن کٹیگری میں یہ پرڈکٹ پڑے ٹھیک ہے یہ جو پرڈکٹ پڑا ہے یہ ایمازون فیشن کٹیگری میں پڑھے ٹھیک ہے یہ ایمازون فیشن کٹیگری کا یہ پروڈکٹ ہے سیمیلرڈی ہیں پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ڈیفرنٹ ایسینز کے ساتھ یہاں پروڈکٹ کے اب جب میں پروڈکٹ ہنٹ کروں گا پروڈکٹ ہنٹ ہم پروڈکٹ کریں گے نیکسٹ آن ورڈ تو آپ کو نیکس نے کر لی ہے تو ہنٹنگ کا کریٹیلیا آپ کو سارا پتا ہے جب ہم ہنٹنگ کر رہے ہوں گے جس سے ہی پروڈکٹ ہم ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیٹیگریز ایک تو ہم جو ٹولز یوز کرتے ہیں ہماری کیٹیگریز بلکل سامنے آ جاتی ہیں اگر انکس ابھی سارٹنگ میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا آپ لوگ نے ابھی پروڈکٹ ہنٹ نہیں کیا سارٹ میں آپ نے لسٹنگ کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ میرا پروڈکٹ کس کیٹیگریز سے بلانگ کر رہا ہے تو ہم اس طرح سے سیلر سینٹر پہ آکے کیٹیگریز کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فردر ٹولز ہیں جو ہمیں بلکل الیبوریٹ کر دیتے ہیں ہم کچھ ٹولز یوز کریں گے فردر آن ورڈ ٹھیک ہے وہ ٹولز ہمیں بلکل کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کس کیٹیگریز سے بلانگ کرتے ہیں بلکل سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس کیٹیگریز میں سے بلانگ کرتے ہیں دیتر ٹولز ہم میرے ٹی شرٹ سے کامن سی بات ہے یہ کیس کو کھر کیسی جڑانگ کر رہا ہے یہ خuch vida سکتا ہوں یا میں فریشن بھی لکھ سکتا ہوں لیکن یہ خشن کیٹیگریز میں بھی آ جاتے ہیں میں خشن کیٹیگریز بھی لکھ سکتا ہوں کیٹیگریز میں ہمی سکتا ہوں نیکسٹ ہے SKU، سیلر SKU، کولم بی SKU سٹین پر سٹاک کیپنگ یونرٹ ہوتا ہے SKU ابریویشن ہے سٹاک کیپنگ یونرٹ کی اگر اس کی ایگزیمپل میں سمجھاؤں فیزیکلی تو ہر شاپ کیپر کے پاس ایک ریجیسٹر ہوتا ہے اس ریجیسٹر میں وہ ریکارڈ رکھتا ہے کہ میری شاپ میں کون کون سا سمان پڑھے کون سا سمان میں نے کتنا خرید ہے، کتنا میں نے سیل آگ کر دی ہے اور اس میں وہ یہ بھی ریکارڈ رکھتا ہے کہ کس نے اسے کتنا ادھار لیا ہو گیا ٹھیک ہے کس نے مجھے کتنے پیسے دینے وہ سارا ریکارڈ رکھتا ہے ہم اسے پنجابی یا اردو میں بولتے ہیں کھاتے والا ریجسٹر ٹھیک ہے اور انگلیش میں بولتے ہیں تو ریکارڈ ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارا اس میں سارا ریکارڈ پڑھا ہوتے ہیں ایمازون کے زبار میں اسے ایس کے یو بولا جاتا ہے سٹور کیپنگ یونٹ یہ ڈیک اینڈ پہ ہوتا ہے یہ ایمازون کے پاس آپ کا یہ ریکارڈ یہ بھی بھالا پانجب ہے یہ ریکارڈ صرف آپ اپنی یاد دہانے کے لیے رکھتے ہیں یہ ایمازون کی ضرورت کا کام نہیں ہے یہ یہ آپ نے اپنے ریمائیڈر کے لیے رکھنا ہے کہ آپ نے پروڈکٹس کے نام رکھنے ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے تاکہ آپ کو یاد دیں کہ میں کلام پروڈکٹس پر یہ میرے نام رکھتا تھا آپ کسی ڈرینڈ پہ جاتے ہیں کسی شاپ پہ جاتے ہیں موسلی ہوا ہوگا آپ کو اپنے کے ساتھ فیزیکل ایگزیمپل سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں نے جھتا پسند کیا ایک مجھے لگا ہوا تھا شوپیس آپ لوگوں نے وہ پسند کیا اس کا سائز وہاں پہ لیٹس پر نائن لگا ہوا تھا آپ کے کون کا سائز آٹ ہے تو آپ وہاں پہ دیکھو گے کہ یہ جھتا مجھے پسند آ گیا آپ اس جو بھی وہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے سیل بوئنگ آپ اسے بتائیں گے کہ یہ مجھے جھتا پسند آ گیا وہ کیا کرے گا کسی اور کو کال کر دے گا کہ پھر کوڈ ایک بولے گا پھلاں کوڈ کا جھتا آٹ نمبر میں لیا وہ سیم وہی ڈیزائن کا جھتا اٹھا کے لئے کہ آئے گا کیونکہ وہ ایک کوڈ ہوگا آپ اسے وہ یہ نہیں بتاتا کہ گورڈن یا گراؤن پیلر کا جھتا ہے اس کا یہ سول ہے اس پر اوپر یہ یہ ڈیزائن بنا ہوگا اس طرح کا آٹ نمبر کا جھتا بتا چلا وہ اس طرح الابوریٹ نہیں کرتا پوری ڈیٹیل نہیں دیتا اسے بس ایک کوڈ بتا دیتا ہے یار کہ ایم پورٹی نائن کا آٹ نمبر لیا ایمی رینڈمی جو بھی کوڈ انہوں نے دیئے ہوتے ہیں سیم آپ کو انہیں اپنے پروڈکس کو کوڈ دینے تھا کہ آپ اپنے پروڈکس کو ایڈنٹیفائی کرسکیں ایزیلی ایڈنٹیفائی کرسکیں اپنی یاد دہانی کے لئے اس سے ایمازن کو لینا دینا نہیں ہی یہ ہم بناتے کیسے ہیں سیلر ایس کے یوں ہم بناتے کیسے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے اپنے پروڈکس کو جس طرح سے ایزیلی یاد کرسکیں آپ کو کوئی بھی کوڈ دے دیں میں نے یہاں پہ جو کوڈ دییا ہے وہ دییا ہے TS001P اب TS001P کیا ہے TS świٹ میرا پوڑکٹ ٹ رکھ رکھ فرڑکٹ ہے تو My Himval are seer of ti riders яد دکھانی کے لیے chance short form TS رکھ دی ہے 001 میں نے کوڑ دے دیا ہے анный Flat こ email کہ میرا یہ جو پوڑکٹ ہے 001 ہے جو P سامنے لکھا ہوئا یہ پیرنٹ ہے Next further d column میں جائیں گے جب تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کے پیرنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھیں تی ایس TES001 کوڈ میرا سب کا سیم ہے لیکن آگے S, M, L, XL اور آگے ساتھ کلر الیبوریٹ ہے اب TES001 S سٹینفر ٹی شرٹ ہے 001 کوڈ ہے اس کا دیزائن ایک ہے اس کا میں نے کوڈ رکھ دی ہے 001 اور اس میں سمال سائز سمال اور آگے اس کا کلر لکھا ہوئے وائٹ سیمیلرلی TES001 M وائٹ مطلب یہ میڈیم وائٹ میں ہے کوڈ وغیرہ سیم ہے TES001 L وائٹ مطلب یہ ٹی شرٹ ہے لارڈ سائز میں وائٹ کلر کی سیمیلرلی ایکسٹر لارڈ میں وائٹ پھر نیچے دیکھیں TES001 S سیم ہے کلر چیز ہوگیا بلیک سیم میڈیم لارڈ اور ایکسٹر لارڈ ٹھیک ہے ارسمین میرے پاس دو کلر تھے ٹھیک ہے وائٹ اور بلیک ان دونوں کلر کے میرے پاس چار چار سائز تھے سمال بھی تھا میڈیم بھی تھا لارڈ بھی تھا ایکسٹر لارڈ بھی تھا تو ان کے میں نے SKU اس طریقے سے الگ الگ بنائے ہیں پھل حال اتنا سمجھیں ابھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو گئے یعنی سر نے کیسے کر دیا سمال میڈیم لارڈ ایکسٹر لارڈ پھر وائٹ ٹکٹی ہے سمال میڈیم لارڈ پھر آگے بلیک بلیک ٹکٹی ہے بس اتنا سمجھیں کلر دیا میں نے کیسے ہے ابھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیوں دیا ہے بس اتنا سمجھا رہا ہوں یہ کلر جو لکھا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے ایک اور دینا کیسے میں نے آپ سمجھا رہا ہے وہ پہلے دی کولم سمجھیں گے پھر آپ کو یہ آٹومیٹکلی یہ چیز سمجھا جائے گی جو سی کولم ہے ہمارا برینڈ نیم سی کولم ہے ہمارا برینڈ نیم برینڈ نیم کیا تھا کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے میں نے کل آپ لوگوں کو جو پریویس کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا رانہ کلیکشن کا تو یہاں پہ میں رانہ کلیکشن لکھ دوں گا آپ کو جو بھی برینڈ رکھا ہوگا آپ کا جو برینڈ نیم ہوگا وہ یہاں پہ آجائے گا نیکس جو مین گیم آرہی ہے جو اصل گیم آرہی ہے وہ دی کولم آرہی ہے دی کولم ہماری اصل گیم ہے ٹھیک ہے مین چیز یہ ہے پیچھے والی چیزیں کومن تھیں سکرین ویزیبل ہے نا اتنا پونٹ سائز ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلا ٹائٹل دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ سب سے پہلا ٹائٹل دیکھیں جو مینے گائی لیں ہی بتائیں تھیں جو مینے سٹرکچر بتایا تو اس کے پہلا ٹائٹل دیکھیں یونگی فیابرکس اس کا کیا ہے برینڈ نیم ٹیسٹ دا فیشن موک اپ ٹی شرٹ مشین واش آئرین ایبال اوہ نیک لانگ سلیپ سکیزول اس کے کیا ہوگے کی ورڈ تو کیجول کے پاس فوراں کیا آگیا کوٹر بلینڈ کوٹر بلینڈ اس کا میٹیریل آگیا ہے اب جو سب سے پہلا ٹائٹل ہے میٹیریل تک تو آگیا اس کی ڈیمنشن اور کلر کہاں گئی ڈیمنشن اور کلر میں نے مینشن نہیں کی پس ٹائٹل میں میں نے ڈیمنشن اور کلر مینشن نہیں کی کیوں کیونکہ وہ میرا پیرنٹ ٹائٹل ہے جب بھی ان کیس ہمارے پاس ایسا پروڈ پروڈکٹ آجاتا ہے اس میں زیادہ کلر اور زیادہ سائزز آجاتے ہیں لائک جیسے ٹی شرٹ میں زیادہ ڈیفرنٹ کلرز بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز بھی ہوتے ہیں سائزز سمار میڈیم لارج ہیں اور کلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سمار وائٹ بلیک ملو پنگ ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں ان کیس میرا ایسا پروڈکٹ آجائے جس کے ڈیفرنٹ سائزز ہوں ڈیفرنٹ کلرز ابھی میں دو چیزوں پہ وائٹیشنز کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں ابھی میٹیریل پہ نہیں کروا رہا تینوں کی کٹی کروا ہوں آپ لوگوں کو کس بھی سمجھ رہنے گے آج کی کلاس پہ میں دو چیزوں پہ وائٹیشنز کروا گا سائز کی بیس پہ ڈیمینشن کی بیس پہ اور کلر کی بیس پہ پیرنٹ ٹائٹل میں نے دو چیزیں نہیں لکھی میں نے دیمینشن مینشن نہیں کی پہلے والا ٹائٹل دیکھیں سب سے پہلے والا پورٹ نے بلینڈ تک لکھا ہوئے سے آگے کس نے لکھا ہوا آگے میں نے سمال پنک یا سمال گلو یا سمال اوریجن نہیں لکھا ٹھیک ہے میں نے آگے کلر اور دیمینشن نہیں لکھی اس میرے دو چیزوں پہ وائٹیشنز بن رہی ہے کلر پہ اور سائز پہ ٹھیک ہے اب جب کلر اور سائز پہ وائریشنز بن جائیں جو میں نے کل آپ پنگوں کو سکھایا تھا جو طریقہ کار سیم اسی طریقے پہ آپ کو گھرے ٹائٹل بنانا ہے سیم گائیڈائنز ہوگی سیم سٹرکچر ہوگا لیکن آپ کے پاس اگر الگ الگ سائز الگ الگ کلرز ہیں تو آپ انہیں الگ الگ لکھیں گے لیک میرے پاس let's suppose فوکس کیجئے گا میرے ورڈنگ پہ let's suppose تو میرے پاس دو سائز ہیں دو کلر ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ٹوٹل وریشنز کتنی دو سائز ہیں دو کلر ہیں میرے پاس ٹوٹل چار ٹائٹل بنیں گے پہلے والے ٹائٹل کو چھوڑ کے پہلے والا جو پیرن ٹائٹل ہے وہ میٹیریل تک میں ہے جو چیز لکھوں گا جو میں نے خرقہ کار آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ میرے چار ٹائٹل بنیں گے دو سائز ہیں میرے پاس دو کلر ہیں لیٹو سمال اور میریم میرے پاس سائز ہیں بلیک اور وائٹ میرے پاس کلر ہیں تو میرے پاس ٹوٹل چار ٹائٹل بنیں گے چار وریشنز بنیں گی ٹھیک ہے چار چائلز بنیں گے جو جو نیچے ہم لکھنے جا رہے ہیں انہیں چائلز بولتے ہیں جو سب سے پہلا ٹائٹل ہوگا اسے پیرنٹ بولیں گے جس میں ہماری دیمیشن اور کلر نہیں لکھی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ٹائٹل بنیں گے ہم انہیں چائلز بولیں گے تو ہماری یہ جو پیرنٹ چائلز وریشنز ہوتی ہیں اب میرے پاس دو سائز ہیں دو کلر ہیں بات اب میں جو بات کروں اس پہ آپ لوگوں کا فوکس ہو دو سائز ہیں دو کلر ہیں سمال اور میریم وائٹ اور بلیک میرے پاس چار ٹائٹل کیسے بنیں گے باقی سب کچھ سیم ہوگا یا آپ کوٹم بلینڈ تک سب کچھ سیم لکھا ہوگا آگے میں کیا لکھوں گا سمال وائٹ سیکنڈ لو رو میں چلا جاؤں گا وہاں پہ سیم کوٹم بلینڈ تک میرا ٹائٹل سیم ہوگا لکھ دوں گا سمال وائٹ نیچے آ جاؤں گا باقی کوٹر بلینڈ تک سیم ہوگا لکھ دوں گا میریم وائٹ پورت لائن میں آ جاؤں گا کوٹر بلینڈ تک سیم ٹائٹل رہی گا آگے لگوں گا سمال میڈیم بلیک سمال وائٹ سمال بلیک میڈیم وائٹ میڈیم بلیک میری ویریشنز اس طریقے سے چار بن جائیں گی پہلا ٹائٹل آپ کو موکہ سیم رہی گا میٹیریل تک پیرنٹ ٹائٹل سب رہی گا آگے جتنی ویریشنز آپ کی بن رہی ہوں گی اس کے اپ وارنگ آپ اتنے ٹائٹل بنا لیں گے اب لیٹس پوز میرے پاس ویریشنز تین ہیں تین سائز ہیں تین کلر ہیں میرے پاس ٹوٹل جو چارج بنے گے پیرنٹ ٹائٹل کو چھوڑ کے پہلے والا جو ٹائٹل ہوگا میٹیریل تک اسے ہم پیرنٹ ٹائٹل بولیں گے اب جو پیرنٹ پرڈکٹ ہوتا ہے وہ ریل میں اگزیسٹ نہیں کرتا کیا کوئی ایسی ٹی شیٹ ہے جس کا کوئی سائز کوئی کلر نہ ہو کوئی ایسی ٹی شیٹ اگزیسٹ کرتی ہے جس کا کوئی سائز کوئی کلر نہ ہو اویسی نہیں کرتی پھر سمیل جو ہمارا پیرنٹ ٹائٹل ہوتا ہے وہ پرڈکٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے پرڈکٹ کا برینڈ کون سے ہے پرڈکٹ کا مقب کیا ہے پرڈکٹ کے اس کے کی ورڈز کون کون سے ہیں اور پرڈکٹ کا میٹیریل کیا ہے وہ صرف آئیڈیا ہوتا ہے جو چائلڈز ہوتی ہیں وہ ریل میں پرڈکٹس ہوتی ہیں ہماری اس کی جو چائلڈز ہوں گی وہ ریل میں پرڈکٹس ہوں گے جن کا سائز ہوگا جن کا کلر ہوگا اب میرے پاس تین سائز ہیں تین کلر ہیں سمال میڈیم اور لارج تین کلر میرے پاس کون کون سے ہوگے وائٹ بلیک اور بلو تین کلر تین سائز تو ٹوٹل میرے پاس چائلڈز کتنی بنے گی 3 انٹو 3 3 ملٹی پلائے بے 3 ٹوٹل میرے پاس 9 چائلڈز بنے گی ٹھیک ہے 9 چائلڈز 9 چائلڈز کیسے بنے گی پیرنٹ آئٹل سب کا سیم رہے گا چائلڈز میری کیسے بنے گی پہلے سمال والی بناوں گا میں سمال بلیک سمال وائٹ سمال بلو نیکس موگ کروں گا میڈیم کی طرف میڈیم وائٹ میڈیم بلیک میڈیم بلو نیکس تھٹ سائز کی طرف موگ کروں گا لارج کی طرف لارج وائٹ لارج بلیک لارج بلو ٹوٹل کتنی ہوگئی 9 سیم اس لیکے سے اگر میرے پاس چار سائز جو دو کلر ہوں تو اس کی یہ آپ دوبوں کے سامنے بنی لیے یہاں پہ دیکھیں پہلا پیرے ٹائٹل سیم ہے یونگی فیبریک ٹیسٹا فیشن ٹی شرٹ مشین واش آئرن ایبل او نیک لانگ سلیپ سکیجول کوٹن بلینڈ یہ سب کا سیم ہے کوٹن بلینڈ تک سب کا سیم ہے جتنی سکرین کا آپ کو ویزیبل ہو رہی ہے فرق کہاں آ رہا ہے میرے پاس چار سائز ہیں دو کلر ہیں ویریشنز کس طرح bistرحہ بگ большое hi اس نے دو کلر تھے پہلے کلر کے سارے سائز لکھتے ہیں وائٹ کلر فرحہ نکھتے ہیں پھر بلیک renہ فرحہ نکھتے ہیں آپ اس لیقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ سائز وائز کرنا چاہتے ہیں پھر سمال سائز کے جتنے کلر ہیں وہ لکھ دیں میڈیم کے جتنے کلر ہیں وہ لکھ دیں لارج کے جهتنے کلرہ ہیں وہ لکھ دیں پھر اکسٹر لارج کے جتنے کلرہ ہیں وہ لکھ دیں بات ایک ہی ہے یہ جو اعرینجمنٹ ہے اس میں کیا کیا ہے crystallors کے اسلس لکھ دیں کی ہائٹ ملر کے جتنے سائز میں وہ لکھ دیں سمال وائٹ میڈیو ایم مائٹ زارس وائٹ اکسٹر لارج وائٹ ہائٹ کلرمی چار سائز سے چاروں لکھ دی ہیں جن بلیک کلر کی باری آ جائے کی small black, medium black, large black اور extra large black چار white کے چار black کے چار میرے پاس total کتنے ہو گئے جی 8 child ہو گئے 4 into 2 4 size سے 2 color کے 4 into 2 کتنا ہوتا ہے 8 8 میرے پاس 8 charge بن گئے انہیں ہم بولتے ہیں parent child variations اب واپس آتے ہیں SKU کی طرف parent child variations کا concept clear ہوا کہ parent child variations بنانی کیسے اگر میرے پاس ایسا product آجا ہے جس میں size اور color زیادہ ہو تو ان کے title ہم کیسے بنائیں گے ان کے title اس طریقے سے بنائیں گے ایک ہی title میں یہ نہیں لکھیں گے جس طریقے سے میں نے کل آپ کو کروایا تھا اسی میں کاما ڈال کے separate نہیں کر دیں گے small medium black blue white color ٹھیک ہے یا small color آگے white black blue orange pink سارے color میں ایک ہی title میں mix up کر دیں گے ایسا نہیں کریں گے ہم ہر variation کو الگ لکھیں گے یہ point clear ہوا آپ سب کو جسے سمجھ نہیں ہے یہ بتا دیں جی سم ہو گیا ٹھیک ہے مس ختیجہ بولیں گے آپ جی سم ٹھیک ہے ہم نے parent title ہم سب سے پہلا جو title بناتے ہیں وہ parent title میں نے آپ لوگوں کو structure سکھایا تھا title بنانے کا اس میں میں نے آپ کو brand name, vocup, keywords, keywords کے بعد اس کا material then dimension then color ایک structure بتایا تھا چھے حصے بتایا تھے جو parent title آپ لوگوں کو ہوتا ہے وہ صرف material تک لکھتے ہیں material تک آپ کہا جائے گا brand name, vocup, keywords اور material چار چیزیں اب دو چیزوں پہ variations آ جاتے ہیں ہماری mostly material پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن فلحال آپ کے لئے دو چیزوں پہ variations ہیں third والی میں کل سمجھاؤں گا پہلے یہ چیز سمجھیں دو چیزوں پہ آپ کو بھی نے parent title جو سب سے پہلا لکھنا ہے parent title جو parent product ہوتا ہے وہ real میں exist نہیں کرتا اب یہ جو parent title سب سے پہلے لکھا ہوئے یہ t-shirt کا لکھا ہوئے کیا کوئی t-shirt آپ نے کبھی ایسی دیکھی ہے جس کا کوئی size نہ ہو کوئی color نہ ہو نہیں parent title جو لکھا ہوئے یہ صرف product کا idea ہے کہ یہ product ہے اس product کا size اس product کا color کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتا اگر ان کیس ہمارے پاس کوئی ایسا product آ جاتا ہے as a virtual assistant کہ اس سے ایک product کے زیادہ سارے size ہو سکتے ہیں زیادہ سارے color ہو سکتے ہیں جیسے t-shirt ہے اس کے زیادہ سارے size ہو سکتے ہیں زیادہ سارے color ہو سکتے ہیں different size different color تو ان کا title ہم کیسے بنائیں گے اب ہم ایک method تو یہ ہے نا کہ ایک title جو بنائے اس میں سارے size لکھ دیں جیسے کل آپ لوگ نے ایک size لکھا تھا small اس میں small بھی لکھ دیں medium بھی لکھ دیں اور large بھی لکھ دیں extra large بھی لکھ دیں اور color بھی سارے لکھ دیں white بھی black بھی blue بھی pink بھی orange بھی وہ طریقہ غلط ہے آپ اس طریقے سے ایک ہی title میں ہر چیز نہیں mix up کر سکتے ہیں اس کا الگ الگ بنانا پڑتا ہے اس کا الگ الگ کیسے بنانا پڑتا ہے ہر size کا ہر color کے ساتھ الگ بنانا ہے اس کی example میں نے آسان لکھے سے سمجھائی ہے کہ let's putz میرے پاس دو size ہیں دو color ہیں ٹھیک ہے دو size ہیں دو color ہیں تو میں انہیں کیسے لکھوں گا پہلے parent title بنا لوں گا material تک اس کے بعد نیچے آؤں گا second column میں یہاں جو second column نظر آ رہا ہے title جو parent title میں نے material تک بنایا ہے وہ same as it is same ہوگا وہ same رہے گا بس فرق کہا جائے گا size اور color میں میں پس second والے column میں جا کے second والی row میں جا کے let's putz میرے پاس دو size ہیں small اور medium دو color ہیں pink اور blue تو میں انہیں پہلے کیا لکھوں گا پہلے title میں لکھوں گا باقی سب کچھ same رہے گا material تک like میرا material cotton blend ہے cotton blend تک سب کچھ same رہے گا آگے میرا کیا دے گا small pink second row میں میں آ جاؤں گا میرا میچے والی row میں پھر میں cotton blend تک title same لکھوں گا اگر میرے پاس small size میں دو color تھے small blue پہلے میں نے small pink کا title بنا لیا پھر small blue کا فرق کہاں گیا color میں باقی سب کچھ same ہے بس color الگ ہو گیا pink اور blue اب میرے پاس ایک size رہے گیا medium میں parent title third row میں آ جاؤں گا parent title same cotton blend تک same لکھوں گا میرا dimension کیا جائے گی medium اور color میرا آ جائے گا pink پھر میں آپ کو same لکھوں گا میرا size کیا آ گیا medium color کیا آ جائے گا blue اس طریقے سے میری 4 child بن جائے گے 2 into 2 4 میرے پاس 4 child بن جائیں گے میرے پاس product کے چار qualities ہیں small میں pink بھی ہے small میں blue بھی ہے medium میں pink بھی ہے medium میں blue بھی ہے total آپ کے پاس product کتنے میں چار product ہوئے چار small pink small blue medium pink similarly آپ کے پاس let's suppose 4 size ہوتے ہیں دو color ہوتے ہیں تو پھر کتنے بنیں گے آپ کی child 8 4 into 2 8 small white small black let's suppose size آپ کے پاس 4 ہے small b medium b large b extra large b 4 size دو color white اور black جس طریقے آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہوگا اسے دو طریقوں سے کیا جا سکتے ایک طریقہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوئے small white medium white large white یہاں پہ end پہ دیکھیں second row میں end پہ دیکھیں میں سائی درین کرلوں screen mobile پہ ہیں تو zoom کر کے دیکھیں گا تھوڑی سے کیونکہ یہاں پہ پھر میں زیادہ zoom کروں تو چیز آگے چلی جاتی ہے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تو پھر مزہ نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھیں second row میں نکہ ہوا ہے small white third row میں medium white آخری والے دو حرف دیکھیں ٹائٹلز کے اس سے نیچے لکھا ہو ہے large white اس سے نیچے لکھا ہو ہے extra large white یہ کس کے اقورڈنگ ہے range of color کے اقورڈنگ ہے white والے سارے size پہلے لکھیں دیکھیں small black medium black large black extra large black باقی سب کچھ اوپر والا same ہے سب کچھ same ہے parent والا وہی parent والا copy کر کے paste کر دیا لیکن یہاں فرق نہیں آرہا ہے small white میں medium white میں large white میں extra large white میں پھر نیچے small black medium black large black اور extra large black ایک ٹھیک ہے یہ ہے دوسرا طریقہ آپ تو size کے اقورڈنگ کر لیں کہ small کے پہلے لکھیں پھر medium کے لکھیں پھر large کے لکھیں پھر large کے لکھیں پھر ایکسٹر large کے لکھیں like parent title cotton black سب کچھ سیم رہے گا small white small black نیچے آجو third number پہ medium white medium black fifth number پہ آجاؤ large black large white ایکسٹر large white ایکسٹر large black آپ کے 8 variations پوری size کے اقورڈنگ پہ arrange کر سکتے ہو color کے اقورڈنگ بھی arrange کر سکتے ہو کسی کو کوئی ڈاؤٹ 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 ٹی اے سٹین فر ٹی شٹ 001 میرا پہلا پروڈکت تھا پہلے پروڈکت تھا جو ڈزائن میں نے رکھا تھا اس کا کوئر دے دیا 001 اب ڈزائن اوک نیک کا تھا میں نے اوک نیک کو کوٹ دے دیا 009 001 V shape ہوتا ہے میں اسے 002 کوٹ دے دیلتا میری مرجی اس کے لیے میں اپنی مرجی کا بنا رہا ہوں parent جو ٹائٹل ہے جس میں سرک میٹیریال تک لکھا ہوئے اس کا آگے آپ نے ہوا نہیں پی لکھنا ہے پیسٹینٹ پر پیرینٹ ٹائٹل وہ پیرینٹ ٹائٹل ہوتا ہے پیرینٹ ٹائٹل ریل میں اگزیسٹ نہیں کرتا وہ سر ٹائٹل ہوتا ہے وہ پروڈکٹ نہیں ہوتا وہ سر ٹائٹل ہوتا ہے وہ پروڈکٹ پیرینٹ ہوانا جو ہوتا ہے وہ ریل میں پروڈکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کا کوئی سائز اس کا کوئی کرر نہیں ہے جو نیچے چائٹس ہیں یہ ایس وائٹ ایم وائٹ ایل وائٹ ایکسل وائٹ یہ پروڈکٹس ہیں اور میں نے سیم لکھا ہے یہاں پہ ایس وائٹ تی ایس زیرو زیرو ون سیم اوپر والا کوڈ نیچے آگیا ڈیزائن کوڈ ایس وائٹ سٹیمپر یہاں پہ دیکھیں یہ کس کا کوڈ ہے سمال وائٹ کا یہ جو ٹائٹل لکھا ہوئے یہ سمال وائٹ کا لکھا ہوئے اس سمال وائٹ سے پہلے میں نے اس کیس کی یوں کیا بنائے ایس وائٹ چیمیلیڈی یہ میڈیم وائٹ کے سامنے میں نے میڈیم وائٹ لکھا ہے لارز وائٹ کے سامنے میں نے لارز وائٹ لکھا ہے ایکسٹر لارز وائٹ کے سامنے میں نے ایکسٹر لارز وائٹ لکھا ہے ٹھیک ہے یہ سیم ایس ایس میں نے سیکنس سیم رکھا ہے یہ سیکنس یاد رکھی گا پورے ٹیمپلیٹ میں خراب نہیں ہونا چاہیے یہ سیکنس منٹین رکھنا ہے سمال وائٹ کے ساتھ سمال وائٹ آئے میڈیم وائٹ کے ساتھ میڈیم وائٹ آئے ٹھیک ہے اور میڈیم بلیک کے ساتھ میڈیم بلیک ہی آئے ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو وہ کوئی تو پوچھ رہیں کسی کا کوئی question ہے جی سے ابھی تو کوئی ڈاؤٹ نہیں لگ رہا لیکن جب practical کرنے لگیں گے پھر پتہ چلے گا پھر پہتے ہیں آپ practical کرتے بعد بہت ڈاؤٹس نکھتے ہیں اور چیزیں clear بھی تاب ہوتی ہیں اگر practice کرتے وقت اگر نہیں لنگ کوئی ڈاؤٹس نہیں کرے تو پھر تھوڑا سا confused ہوا کرو یا تو پھر سارا سمجھ آگئے تو پھر 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 سمجھ دیں گے یہ دو condition ہوتی ہیں سارا سمجھ آگئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر پھر سمجھ دیں گے تو پھر تھوڑا سبینیس کی ضرورت ہے نہیں نہیں سر سمجھ دیں گے مشکل نہیں تھی جی لیکن جب تھوڑا سا بنانے لگیں گے تو اس کا تھوڑی بہت confusion ہوگی تیمیٹ آپ لوگوں کو send کرتا ہوں یہ ms excel پہ open ہوگا ms excel کے ہے یہ template ms excel آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے ms office پورا download کر لیں ms word بھی ہونا چاہیے powerpoint بھی ہونا چاہیے ms excel بھی ہونا چاہیے تین چیزیں product listing کے لئے ہونا ضرور نہیں ہے اگر تین ہو نہیں ہے تو wps وہ pay to لیں ms office آپ wps کر لیں wps office یہ free ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی کل کی assignment کیا ہے آپ لوگوں نے column a سے لے کے column d تک fill کرنا ہے یہ form product آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا کوئی بھی select کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اپنی مرضی کا product لینے اور جو اس کی parent child variations بنانے ہیں یہ جو d column میں بنائیں ہیں انہیں parent child variations بتاتے ہیں آپ کی parent child variations میں آپ کے پاس تین color ہوں گے تین size ہوں گے color آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے لینے لیکن تین color تین size ہونے چاہیں گے تو total آپ کے پاس charge کتنے بنیں گے 9 9 3 x 3 9 اور parent والا title include کرکے total آپ کے پاس کتنے title بن جائیں گے 10 parent والا title الگ ہوتا ہے وہ اور 9 charge بنیں گے آپ کے پاس 3 size 3 color میں example سے سمجھا گیتا ہوں 3 size let's suppose کون کون سے پہلے میرے پاس small medium اور large پہلے میرے پاس کون کون سے pink blue اور orange میرے پاس پہلے parent title material تک آ جائے گا 2nd row میں parent title same as it is material تک copy پہلے میں small size کے لے کھوں گا small pink 3rd row میں آوں گا small blue 4th row میں آوں گا small orange میں آ جاؤں گا next size پہ medium پہ medium pink medium blue medium orange میں then move کروں گا 7th row پہ اور size میرا large ہو جائے گا large pink large blue large orange total میرے پاس چارجز کتنی بن گئی 9 اور parent title جو top پہ لکھا تھا اسے انکلوڈ کر کے 10 پہرنٹ چارٹ variation میرے پاس 10 آگئیں s کی میرے پاس 10 ہو جائیں گے اس کے بعد باقی brand name اور categories آپ لوگوں نے fill کر دیں گے ٹھیک ہے سمجھ آئی assignment کی yes sir ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گا آپ لوگ اس پہ practice کر دیجئے گا کل کوشش کریں class میں start پہ assignment مجھے دے دیا کریں end of it tough ہو جاتا ہے start پہ میں لے لیتا assignment سمجھے doubts clear ہو جاتے ہیں کیا آپ لوگوں کو میری پاس سمجھ جائے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کل میں پہلے assignment check کروں گا بعد میں next move کروں گا کیونکہ آپ آگے تھوڑا آئیسا آئیسا تلیں گے تھوڑی بہت چیزیں complicated آئیں گی یہاں پہ تھوڑا سا جس سے یہ quantity اور standard price کی سمجھ جائے گئی اس کے لئے بہت آسان ہی ہو جائے گی یہ دو چیزیں سمجھنے آسان ہیں ہیں آسان پر سمجھنا تھوڑا سا business mind والا mind رکھیں اس کے لئے images لگانا تھوڑا سا tricky کام ہے لیکن it doesn't mean کہ بہت مشکیل ہے بہت آسان کام ہے facebook پہ post لگانے سے زیادہ آسان کام ہے ٹھیک ہے اب hopes آسان ہوگا facebook post کسے نہیں لگانی ہے اس سے اس سے زیادہ آسان یہ کام ہے then آگے تھوڑا سا کچھ چیزیں آئیں گی like یہ دسکرپشن تھوڑا سا complicated یہ bullet points پر سے complicated ہیں اور یہاں پر آکے پوری سے آپ کی جو single individual product کی listing ہوگی وہ یہاں تک آکے complete ہو جائے گی آگے times and conditions ہیں وہ ہمارے دو تین لیکٹرز میں complete ہو جائے گا یہاں تک کسی کو کوئی doubt یا کوئی question ہے تو پوچھ لیں otherwise assignment سے کرتے ہیں اور پھر class end کرتے ہیں کل کی assignment سب کو سمجھ آگئی ہوگی ہوں سو yes sir سیکھ ہو گیا مجھے گروپ میں شیر کر دیں آپ لوگ assignments جس جس نے بنائی ہیں اسلام علیکم صاحب 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 صوری میں بزار میں کیا تھا تو ابھی ہاں ہویا ہوں انٹر تو باقی میں آپ کا وہ recording check کر لوں گا تو بارہ سے رقارل انشاءاللہ ٹائم سے online ہو جوں گا لازمی کیا کریں کہ آپ دیکھیں کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا میں جو گھنٹے میں لیکٹر دیتا ہوں پریکٹس کرنے بیٹھیں تو ٹوٹل دس منٹ کا کام ہوتی نہیں یہ جو میں تقریبا چالیس منٹ لگائیں یہ ٹوٹل دس منٹ کا کام کا ان چالیس منٹ لگائیں کیونکہ میں چیزوں کو elaborate کرنا ہوتا ہوں لیکن اگر آپ ڈیلی کر ڈیلی کریں گنا تو نیکس جو چیزیں آئیں گی وہ complicated ہوتی جائیں گی پھر ہر چیز mix up ہو جائے گی ویکنڈ پہ ویکنڈ پہ اور اینڈ پہ جب ہم نیکس جو میں چلے جائیں گے like up لسٹنگ کمپیٹ ہوتی ہے تو ہم نیکس چلتے ہیں sourcing کی طرف یا hunting کی طرف تو آپ کو بھی پیچھے revise کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو اس کیلئے ساتھ کام کرتے رہیں تاکہ باہر میں tension نہ بنے ٹھیک ہے اس کی recording آجے گی جی اس کی recording آجے گی ڈی اس کی recording آجے گی ٹھیک ہے ویکنڈ پہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں کہ میرے پاس تین assignments آئیں ہیں وہ discuss کرتے ہیں اور then جی یہ فرسٹ ون ہے i think so اپنے نیم ساتھ لازمی mention کیا کریں ٹھیک ہے یہ یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے علیان ٹھیک ہے اس پہ زالہ کیا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے میں microphone off کیسے گا وائس ریکوائل ہوتی ہے کوشش کیا کریں سب ہیڈ فون یا ہینڈ فری یوز کیا کریں اپنے ان کا ٹائٹل دیکھتے ہیں پھر میں جو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں ان کے hope so ہم وہ discuss کریں گے life is good ladies fashion اچھا اگر آپ اس سے دیکھیں آپ کی category کبھی بھی آپ کا brand name کبھی بھی life is good نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ woke up ہو سکتا ہے آپ کا brand name کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو structure according سب سے پہلے کیا آتا ہے brand name ہو سکتا ہے ladies session it can be a brand name ٹھیک ہے ladies session ایک brand name ہو سکتا ہے it might be possible اور اگر آپ یہ کرتی ہیں تو آپ کا ladies session تہلے آئے گا life is good woke up رکھتی ہیں تو وہ بات نہیں ہو سکتا life is good کبھی بھی brand name نہیں ہو سکتا یہ چیزیں swap کرنا ہے آپ اس میں ladies session پہلے آئے گا life is good then trendy t-shirt دیکھیں word trendy Mr.Vardana کبھی بھی ہم trendy product میں تو جاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم trendy کبھی بھی mention نہیں کریں گے ایک تو trendy product کیا ہوتا ہے جو سال میں کچھ ماں بکے باقی پورا ساتھ فارق پڑھا رہے like sweaters ہوتی ہیں leather jackets ہوتی ہیں جو صرف سنڈی کے دو تین ماں بکتی ہیں باقی پورا ساتھ stock پڑھا رہتا ہے نہیں sale ہوتی وہ trendy ہوتا ہے وہ seasonal ہوتا ہے ہم ایسا کوئی product نہیں لے so trendy ایسا کوئی word لکھنا ہی نہیں ہے trendy seasonal ایسا کوئی word نہیں لکھیں گے آپ اس کے بعد جو کومہ ہے t-shirt سے پہلے کومہ نہیں use ہوگا ٹھیک ہے t-shirt کے بعد کومہ use ہوگا sock style یہ آپ کا ہو سکتا ہے i think your loose fitting یہ ہو سکتا ہے half sleeves ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا round round and v neck نہیں یہاں پہ round and v neck دو چیزیں ایک ہی product دو چیزیں نہیں آسکتی دیکھیں یا تو t-shirt ہے وہ round ہو سکتی ہے یا v shape ہو سکتی ہے اب ایک ہی shirt کے دو design کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ round بھی ہو اور b بھی ہو میں نے یہ variations آج کروائیں ہیں ہوپسو سمجھ آگئی ہوگا ہوگی آپ کو یا تو round ہو سکتی ہے یا b ہو سکتی ہے ایٹا ٹھیک ہو سکتی ہے اگر دو ہیں تو دو الگ variations بنے گی وہ میں آپ لوگوں کو کل سمجھاؤں گا بھی آپ لوگوں کو صرف دو چیزوں پہ variations سمجھائیں ہیں size اور color پہ فردر یہ design اور material پہ وہ میں کل سے جاؤں گا آج سمجھاتا تو چیزیں بہت زیادہ mix-up ہو جاتیں بہت زیادہ bundleize ہو جاتیں آپ کو کچھ بھی سمجھنا تھا کیونکہ وہ پھر ڈبل ڈبل ملٹیپکیشن ڈبل 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 variations چل رہی تھی تو وہ variations بھی بڑھ رہی تھی charge بھی بڑھ رہی تھی کام خراب ہو جاتا یا تو v-neck ہو گی یا round-neck ہو گی میں v-neck لیٹھ رہا ہوں party wear ہو سکتی ہے washable ہو سکتی ہے washable ایک الگ keyword ایک same keyword ہے تو یہ چلیں یہ grammatical mistake ہے چکے iron able iron able بھی ایک ہی ہے word تو اسے separate نہ کریں top fashion ہو سکتا ہے light weight ہو سکتا ہے classic design high quality comfortable ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا comfortable بھی اور excellent cloth ہو سکتا ہے bright color long lasting machine washable ٹھیک ہے اور cotton medium red ٹھیک ہے یہاں پہ بس ایک hype کنات آئے گی آپ کی medium اور red کے دلدیان اور اس کے بعد باقی چیزیں ٹھیک ہیں comas آپ نے صحیح لگائے ہیں washable کے بعد کاما نہیں آئے گا ایک t-shirt سے پہلے کاما نہیں آئے گا ایک washable جو آخری keyword ہوگا اس کے بعد کاما نہیں آئے گا ایک پہلے keyword سے پہلے کاما نہیں آئے گا اور آپ کی keyword کے بعد کاما نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے title باقی guidance پوری ہیں ٹھیک ہے اب ایک یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ کیا آ رہا ہے اس کے character بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں میں character بھی count کرنا سکھا رہا ہوں وہ نہیں کل سکھایا تھا یہ جو title لکھے میں copy کر رہا ہوں ٹھیک ہے title اس کے title کے character کیسے count کرنے ہیں آپ لوگ انہیں simple google پہ جاننا ہے character counter لکھنے ہیں آپ لوگ انہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے پاس جو website آئے گی آپ کوئی بھی open کر لیں جو پس ویب سائٹ ہے وہ free ہے آپ اس پہ کر لیں بے شک اور بھی ویب سائٹس آئی ہوں گی free بس لئے لیکن پس ویب سائٹ بلکل simple ہے تو adjust کرنا سا آ رہا ہے جو پاپ پہ لکھا ہوا کا copy کی ہے تو یہاں پہ اس کے character دیکھیں کتنے بارے 273 character یہ اوپر طاپ پہ لکھا آ گیا ہے میں نے کتنے کی ہیں maximum 200 minimum 150 maximum 200 آپ اگر یہی چیزیں ختم کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ اندر سے کچھ helping keywords جو آپ نے extra لگائے ہوئے ہیں آپ انہیں ختم کر دیں گی تو آپ کے character automatically نم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز اب 184 character آپ کے within limit آ گئے ہیں اس طریقے ساتھ آپ کو اپنے character چیک کر لیں گے اب جب پہ میں ایک اور چیز دکھا دوں میں نے باقی جو mistakes وہ highlight کر دیں گے آپ دیکھیں کہ یہاں space میں خالی space enter کر رہا ہوں لیکن اوپر character number increase ہو رہا ہے its means space بھی یہ character ہے میں کچھ بھی لکھتا ہوں نا یہاں پہ ٹھیک ہے وہ character count ہو رہا ہے spaces put کر رہا ہوں کوئی بھی single لکھ رہا وہ character count ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہ چیزیں کہ ایک ایک چیز آپ نے focus میں رکھیں یا آپ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ اتنا بار title کیوں نہیں بناتے limitations میں رہ کر title بنانا پڑتے یہ اچھا title بنا گا ہے بس ہے کہ brand name اور hookup کو swap کر دیں اور titles کے اندر جاں یا keyword use کیا ہے وہ تھوڑے سے کم کر دیں پہلا title آپ اچھا تھا second one ہے ox good grip handle ہے اس میں آپ اکسو آپ کا ان کیس اگر brand ہے یا کوئی کوئی cutting نہیں ہے اکسو آپ کا brand ہو گیا good grip handle یہ اس کا آپ کا آگیا helping keyword اچھا یہاں پہ آپ کا mockup اس میں نہیں ہے اکسو آپ کا brand ہے mockup اس کا نہیں ہے یہاں پہ good grip handle جو ہے یہ آپ بعد میں لکھیں گی cutting board آپ کا پہلے آگیا جو اس material کا نام ہوتا ہے جو main keyword ہوتا ہے جو niche ہوتی ہے جو main keyword ہوتا ہے ہم نیش بہتے ہیں ٹھیک ہے niche پہلے آئے گی کچھ students کو niche کا پتہ ہے جو hunting کر چکے ہیں پہلے کچھ کو نہیں پتہ جو new unit نہیں پتہ جنہیں انہیں بعد میں سمجھاؤں گا جب ان کی hunting کی باری آئے گی ابھی آپ کو خلال listing پہ focus کریں آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی cutting board پہلے آئے گا کیونکہ main product کا اصل نام جو ہے cutting board ہے وہ پہلے آئے گا بعد میں اس کے helping keywords آئیں گے تو یہ good grip handle بعد میں ہے essential kitchen best quality classic non-slip chopping meat vegetable food cheese dishwasher knife friendly serving tray plastic medium brown ٹھیک ہے باقی سب کچھ آپ کا سیم ہے اچھا ہے یہ ہاتھ میں لازمی ڈالیں اور اس کے بھی آپ کی اپکی پیکٹر جانے ہیں اس کے بھی کچھ ہے جو extra keywords ہیں آپ انہیں کیا سے remove کر دیجئے آہ سیکنڈ assignment کی طرف move کرتے ہیں جی یہ کنکی ہے نومان ٹھیک ہے نومان آپ کا assignment tool ہے یہ نومان champion آپ کا brand name ہو گیا ٹھیک ہے mockup آپ نے نہیں رکھا ٹھیک ہے t-shirt آپ کا main keyword ہے classic logo t-shirt ٹھیک ہے یہ نیش ہو گیا آپ کی classic logo yoga top t-shirt fishing shirt cotton t-shirt masterable ironable light weight اچھا یہاں پہ دیکھیں cotton t-shirt تو ہو گئی material آ گیا نا ٹی-shirt آپ کا ایک cotton t-shirt یہاں پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک یہ چیز تھوڑا سا white کریں cotton آپ آگے material لکھئے گا کیونکہ material یہ جو یہ جو آپ کی search term یہ جو keyword ہے یہ material میں cover ہو جائے گا حالی t-shirt آپ کو اپر ہے تو آپ repeat نہیں کریں گے word اس لئے اسے ختم کر دیں گے اور یہاں پہ light weight کے بعد اس کومہ کو متا کے یہاں پہ آپ کا material آ جائے گا اور large کے بعد یہ hyphen آ جائے گی اور یہ htk شاپ کا title بن جائے گی ٹھیک ہے character آپ کے پورے ہیں ٹھیک ہے requirements کا coding ہیں پورے ہیں character آپ کے واقعی چیزیں ٹھیک ہیں guidance پوری ہیں structure اور spoten کا اور واقعی یہ title اچھے آپ کا گل ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی بنایا ہے صحیح اچھی کوشش ہے اور نیکسٹ تھرڈ ون ہے میرے پاس یہ مس پرزانہ کیا ہے ہم چیک کر چکے ہیں ہمارے چیک ہو چکے ہیں اور کسی نے بنایا ہے شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تاکہ mistakes پتہ چل جائیں سر میں نے آپ کو screen shots بھیجیں whatsapp پہ finally کو check کر لیں ٹھیک ہے میں check کرتا ہوں ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے آہ یہ سر میں نے ابھی ابھی سینگ کیا ہے جی چیلنگ 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 ارتió ہیں کار فاغ اپنے گینل کا بتی ہوتے ہوتے ہیں مٹا مٹا شہنے اپنے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جام Savage آپ کو ان میں اگری اس میں آپ کا Art & Craft کیا ہے صرف brand name, Art & Craft نہیں یہ brand name ایک category بھی آ رہی ہے ایک الگی category ہے Home Decor کے لئے سر اکثر پاکستان میں بھی ہوتی ہے نا Art & Craft کی شوپ ہاں بھی موسکلے سے کسی شوپس ہیں لیکن یہ ایمازون پہ ایک الگ category آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ category بھی ایمازون ہے سر آپ نے تو کہتا جو کنجنشن یا لنکنگ ورڈ سا اسے آوائیڈ کرنا ہے ہم نے تو اس میں and تو لنکنگ ورڈ نہیں ہے ویب سائٹس پہ یہ جو میں نے ابھی چیک کر رہا ہی ہے یہ سر یہ ولی یہ Art & Graph اس میں کیا عشوار ہے سر جو یہ and کا لفظ استعمال کی ہے تو لنکنگ ورڈ نہیں ہے نہیں وہ اچھا یہاں ان کے اسائیمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ سر مجھے لگا ویب سائٹ دیکھیں یہاں پہ نہیں وہ برین ڈیم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے برین ڈیم کا مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے لنکی ورد پر اپوزیشن کنجنشن یوز ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں کی ورڈس کے اندر یوز نہ کریں برین ڈیم میں تو آ سکتا ہے ٹھیک ہے برین ڈ تو پیٹنٹ ہوتا ہے آپ کے نام پہ ریجسٹر ہوتا ہے تو کچھ بھی رکھ لیں دیکھیں آرٹ اینڈ کراپٹ لیکن خیر فیلال تو چلیں ایسا پاکستان میں ٹرینڈ ہے لیکن ایم آزون پہ ایک الگ ہے ایک الگ ایک الگ ایک الگ ٹھیکٹر گریب بان رہی ہے تو خوشش کریں آپ سے اچھیکس پڑت دیکھیں ہاں ویسے صحیح ہے برین ڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا پروڑکٹ کا میل کی ورڈ کی ہے میں نیش کی رہے پہ پہ پڑتی سر یہ میکرم ووون وال ہنگیں 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 اچھا دیکھیں یہ نیو بیز ہیں میں ٹکسٹائل دزائنر ہوں سر یہ بیس کو اتنا بتا دوں نیش بتا کیا ہوتی ہے جو پڑ جی سر نہیں سر آپ بتائیں میں ہم نیش کیا ہوتی ہے اچھا نیش یہ ہوتی ہے جو آپ کا مین پروڑکٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے جس ورڈ کو پڑھے کہ آپ کے مین میں فوراں پروڑکٹ آزائے جیسے لائٹ ویٹ تھا واشیبل تھا آئین ایبل تھا وہ کیورڈ پڑھے کہ لیکن تی شیٹ پڑھتے ساتھ آپ کے مین میں فوراں آئیڈیا ہوگا کہ یہ فلاں پروڑکٹ ہے جیسے پریویس میں نے ٹائٹل سے کیا جو پڑھے کہ آپ کے مین میں فوراں آگیا ہے جیسے جو پروڑکٹ جس سے پڑھتے ساتھ فوراں مین میں پروڑکٹ آجائے اسے نیش بولتے ہیں اور جو پرانے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہنٹنگ کی ہوئی ہے ان کے لئے نیش کیا ہے جس پہ آپ لوگ نے انیلیسس کیا ہے جو کیورڈ آپ لوگ نے اٹھا کے جس پہ سارا انیلیسس کیا ہے اسے نیش بولتے ہیں جس کا رویل ٹرینڈ چیک کیا ہے جس پہ کمپیٹیٹر انیلیسس کیا اسے نیش بولتے ہیں نیو بیز کنفیوز نہیں ہوئے گا آپ کے لئے الگ چیز یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہیں پہلے آپ لوگوں کو لسٹنگ اس وجہ سے کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پہلے لسٹنگ آئی دیو پریویس گروپ پہ تھوڑی مشکل ہوئی تھی ہنٹنگ میں کیوں کیونکہ انہیں ڈیریکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کی تھی میں نے کوشش کی تھی کہ انہیں ہنٹنگ کروا ہوں تو پہلے لسٹنگ کروا ہوں گا پھر ہنٹنگ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ آسان ہو سائے گی جی دیکھ نیکس دیکھیں آپ کا باقی چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں گوڈ آپ کا میٹیریل ہے گوڈ کوٹن دیکھیں یہاں پہ آپ کی تین میٹیریل بن رہے ہیں پولیسٹر بھی بن رہے ہیں تو اگر ان کیس ایسا ہے تو یہ آپ کی پیرنٹ شائل بنیں گی جو آج میں نے لیکچر دیئے اس طریقے سے آپ کی انہیں نہیں لکھ سکتے ہیں آپ کا کی ورڈ بنا رہے ہیں ہوم کے بعد کومہ نہیں آئے گا اور جو آپ نے نیچ سیلیکٹ کی ہے آپ نے تو ہنٹنگ کیا ہے آپ نے نیچ کیا ہے سر یہ ہے اپارٹمنٹ ہوم اینڈ وہ ہے ڈور میٹری جو ہوتی ہے آپ کو بتا ہے تو یہ ڈور میٹری ہے تو اس میں کومہ تو آئے گا پھر ہوم اور ڈور میٹری کو ڈیفائن کرنے میں ان میں تو آئے گا ان میں تو آئے گا ان میں تو آئے گا آنا بھی چاہیے لیکن یہاں میں جو نیچ کی بات کروں میں آپ کو بتا ہے ایک دوار پہ لٹکنے والی چیز ہے فیم کہہ لیں یا کچھ بھی ایسا ہے اب میں اور ازاں ٹھیک ہے مجھے سمجھا رہی ہے ہو سکتی ہے ہیش ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ کریں ان کے ساتھ میں جو مین کیورڈ رکھا ہے یہاں پہ کیورڈ پوٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا آپ میں سے کہ مجھے بتا سکے ٹائٹل میں جو ہم کیورڈ پوٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کیورڈ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب میں بتاؤں یا اس سے میں بہت زیادہ کیورڈ پوٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ادھر آ کے اپنی ریکوائرمنٹ کی مطابق چیز ڈھونڈنا چاہے تو وہ جو بھی کیورڈ لکھے گا سرچ بار میں تو وہ اس کے سامنے سب سے پہلے آ جائے جی تو اب آپ نے یہی ہے صحیح ہے اب اتنی بڑی نیش آپ نے لکھی ہے تو اب وہ ایز ایز یہ تھی بڑی نیش کوئی لکھے گا تو کوڑک سامنے آئے گا کیونکہ آپ نے اگر ہم اگر آپ یہ اگر آپ نے ہلیکی کے بعد مانگیا اس سر یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میکرم موون جو ہے نا وہ ایک الائدہ چیز ہے لیکن یہ ایک مٹیریل کو بھی ڈیفائن کرتا ہے تو اگر میکرم موون لکھیں گے تو وہ بھی اس کے بھی آ جائے گا اور اگر والہیننگ لکھیں گے تو اس کے بھی تو اس میں پھر مجھے وہ کاما لگانا چاہے جی اس میں کاما لگانا چاہے یہی چیز میں آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ کا بیسے بیسٹ ہے بس نیشتور چلیں پھر آپ کی وہ دیکھ لیجے گا اور اگر کی سیکنڈ میں جو آپ کی ہے ٹھیک ہے برائٹ سٹارز آپ کا ہو گیا برائٹ سٹارز یا فر پھر ٹوئی ہورڈ اور ٹوئی ہورڈ برائٹ سٹارز یا پھر ٹوئی ہورڈ ڈھیک ہے وہ انہیں سے پھر ٹوئی ہورڈ ایک۔ کیونکہ پروڈکٹ ایک ہی برینڈ سے ریجسٹر ہوتا ہے دو سے تنی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسے آپ کو بتانے کے لیے یہ دو لکھے تھے کہ توائی ورل بہت ہی کومن سا لگتا ہے نا پھر میں نے برائٹ سٹار کے ساتھ برائٹ ٹھیک ہے کوشش کے رہے موکب بھی پریکٹیس میں جو جو چیزیں ساری ہوتی ہیں تو سب کی پریکٹیس کے رہے موکب بھی بنائیں اس سے اس کے بعد گیکل وہ بچوں میں کہتے ہیں نا گیگل ویگل یہ گیگل ویگل وہی ہے اگر وہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک صورت بیبی ریٹر اینیو شیپ ایتر انشویت کٹا یہ وہ وہ چیزیں ہیں وہ جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی جو رہا کیلئے ان کی جو رہا کیلئے نورمال کروانے کیلئے ٹھیک ہے یہ وہ پورکٹ ہے اس کا یہ گیٹیڈ کٹگری میں ہے یہ پورکٹ آپ کا اس کے لئے آپ کو جو من پیکٹر ہوگا اسے گٹی لیمی کرے گی اس کے لئے شیکر ہے وہ جو ریٹر لی ہوتا جیسے جنجنے ہوتے ہیں وہ گٹی لیمی ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں نا پیتھر گیا رہے ہیں نا پیتھر اور شیکر میں نے اس کے لئے شیکر ہے میں اس کی آپ کو وہ پیکٹر بھی شیئر کر دیتی ہوں ہاں چلیں کہ وہ دکھا دیجئے گا جو نیو سوڈنٹس ہیں وہ کنکیوز نہیں ہوئے گا میں اگر بتا رو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوں گی اور بہت زیادہ دیتیل میں ہوگی آپ لوگوں میں جو میں نے سمجھا ہے پہلے وہ اس سے بھی فوکس میں رکھیں کچھ نئے ورڈز آپ کو سن رہے ہوگی جیسے گٹیڈ میں نے کہا ہے بعد میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ٹینشن نہیں لینے کا آگے چیک کریں اس میں بھی آپ کی نیش بہت بڑی ہے اس میں بھی نیش دیکھ لی چیئے گا وگل وگل وہ الگ رکھ لی چیئے گا نہیں صرف وگل وگل وہ ہے نا وہ کہتے موقع پہ جی سر ٹھیک 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 سارٹ میں بھی رہتر ٹھیک ہے اینیمیل شیفلی اتھر انڈ شیفل کی وجہ انڈ کی وجہ کمما لگانے تو بیش ٹھائے گا اتھنا بڑا کی وڈ یوز ہیں کمما لگانے تو بیش ٹھائے گا میں نے بتایا ہے کی وڈ میں انڈ یوز نہ کریں اس کے درمیان کاما یوز زیادہ کریں انڈ بہت کام یوز زیادہ کریں اس کے بعد ٹوائس پر ٹی ٹو ٹو١ منٹس کلر میں ویری ٹو ٹو فائف انچز اچھا کلر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میرے پاس کلر زیادہ ہوں گے تو ان کی ویریشنز کیسے بنیں گی آج کے لیکچر اسی پر تھا یہ آپ کا ویڈاوٹ کلیر ہو گیا سائز کیا تھا ٹو ٹو فائف انچز وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سائز اللگ ہوگا سائز کیا تھا ٹو 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 فائف انچز اگر یہ دو سائز ہوتے ٹو انچ کا ہوتا اور فائف انچ کا ہوتا تو اس کا اس کے اقارڈنگ گا اور دو کلر ہوتے تو چھار ویریشنز اس کی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو آج کا دو لیکچر تا اس کے اقارڈنگ آپ کو سمجھا لیے اگر انڈ پر اس کا ویڈ آگیا اس میں توڑ سا سٹکچے بھی آپ کا گھڑ بڑ ہوا ہوگا کلر انڈ پر آئے گا مٹیریل آگیا مٹیریل اس میں آپ نے نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے مٹیریل کے بعد آپ کی ڈیمنشن آئے گی اور اس کے بعد آپ کو کلر آئے گا ٹھیک ہے دیمنشن میں اس میں ویڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر اس میں صرف اس پورڈل کی لیندھ لکھتی گئے وہ کافی ہے ٹھیک ہے ویڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری details ہم فردر دیں گے اس کی لیندھ کتنی ہے ویڈ کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے ویڈ کتنی ہے سیمبل کون سا یوز کرنے ہیں یونٹ کون سا ہے ویڈ کا گرام ہے کلو گرام ہے سکتر یہ ساری انفرمیشن بہت زیادہ انفرمیشن دینی میں ٹائٹل میں اتنی زیادہ انفرمیشن دینے کے لیواتنی میں کوئی ایک ڈیمنشن لکھیں ٹھیک ہے باقی اچھی کوشش تھی ٹائٹل زیادہ مزے کرتا ہے نیچے والے ٹائٹل ایک نئی چیز تھی نیا اچھا ایکسپیرینس تھا نیا ورڈز تھے کوشش اچھی تھی لیکن بس اس سترکچر کا تھوڑا چیزو بنی گئے جو آپ کے لیکن ایک ایک نولیج تھا کہ آپ کو variations کا نہیں فتا تھا وہ اچھی آگیا ٹائٹل ساپکی بہت چھی تھی ویڈ دن ٹائٹل ٹائٹل تین کیو سر اب نیو چنانان نیو سوڈنٹس کوئی ڈاوٹ ہو تو وہ اچھی ہیں جو نیو سوڈنٹس ہیں وہ صرف باقیوں کو میں بار بھی ٹائیں دیتا ہے نا سیک ٹیک ہے صح surt ساد کو کوئی اشیو ہے رسوان رمجد کو کوئی اشیو ہے سجاد سین کو کوئی اشیو ہے پیشن پوچھ لیے نوپ سو گوش کلیر ہوں گے سوری صرف میں تو آن بیسری بیٹھ ہو گیا تھا اس وجہ سے سوال نہیں کوئی کرنا ویڈیو میں دیکھوں گا فیر انشاءاللہ شکریہ 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 اب باکی اب نوان آپ کوئی پیشن مس باتیجا اسلام علیکم سر سر اگر ہم اگر ہم ملٹیپل کلرز اسے وائٹ ہو گیا اورنڈ ہو گیا سپریٹلی تو ہمارے کریکٹرز وہ اسیلی ٹو ہنڈرڈ سے اباو ہو جائے گے ٹو ہنڈرڈ سے باب تو جانا نہیں ہے ہاں ویڈیو لیمٹ ہو جائیں گے مراد ملٹیپل کلرز مراد اگر آپ ایک ہی پروڈکٹ میں ڈیوز کر رہے جیسے لائک انہوں نے سائز لکھا تاپریویس ٹائٹل میں چیک کیا اس میں سائز دیکھا تاپریویس ٹو پائٹ انچیز بیری کر رہے تو ماتیریل انہوں نے دیکھا تاپولیسٹر بی اور اصل میں وہ طریقہ بھی نہیں ہے طریقہ کار وہ ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل کلرز ہوں ملٹیپل سائزی زون تو اس طریقے سے لکھے لائیں یہاں پہ ایک اور نیو پرشن آتا ہے سر اگر ہمارے پاس ایک ہی پروڈکٹ میں تین کلر کا مکشور آ دے لائک ہمارے پاس ٹی شرٹ ہوتی ہیں آدھی بائٹ ہے آدھی لیک ہے ٹھیک ہے کلر کا مکشور ہوئے ہو تو اسے کیسے پریزنٹ کریں گے تو اس میں لکھ دیں گے مطبع ایک کیورڈ ہاں پٹ کر دیں گے ملٹیپل شیئرز ٹھیک ہے بس اور اتنا کافی لے گا اور ساتھ امیجز لے دا دیں گے داوٹ لے اس میں لکھ سکتے ہیں ملٹیپل شیئرز ٹھیک ہے سر اگر کسٹمر ہم سے پوچھ لے کہ آپ نے ملٹیپل شیئرز کون کون سکلر یوز کیے ہوئے ہیں تو وہ ملٹیپل شیئرز کنیم کی ضرورت تو نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کی ویریشن میں ڈکھاتا ہوں یہ نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا نا دے اپر کمورو اس میں ہی ہی دوٹ آپ کے لیے ہو جائیں گے کہ یہ ہم شیئرز کیسے ریلبریٹ یہ میں تھوڑا سا امیجز اس میں کیا کیا ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے پاس ابھی ڈیفرنٹ سائز ہیں ڈیفرنٹ پیکجیز اس کا پیک آف 4 ہے یہ ایک ہی پیک میں چار شرس دے رہا ہے لیکن کو یہ کسٹمر آئے گا تو یہ چار شرس خریدے گا اب اس نے ویریشن کیس طرح کی بنائی نہیں ہے ایک ویریشن اس نے بنائی اس میں اس کے پاس بلیک کلر ہے بلیک کلر ہے بلیک کلر ہے اور دن کو ایک Location ڑک ہے درخ بلیک ہے ایک لائک بلیک ہے ہوا ہوا۔ ایک variation اس کے پاس یہ ہے دوسری variation اس کے پاس کیا ہے جی یہ پیک آف 6 ہے وہ 6 پیک ہے اور اس میں اورنج ہے ویریش ملہ для بلیک ہے گری ہے وائٹ اور درخ بلیک ہے تکرہ ایک ہے تم Wellness یہاں پہ ساری بلیک کی ہیں اور یہ بھی بلیک کی ہیں لیکن اس میں یہ نیک اور جو ہارپ سلیرز ہیں یہ وائٹ ہیں یہاں پہ الگ وریشنز ہیں اس میں الگ کلر ہیں یہاں پہ دیکھو ہمیں یہ بتانے گزرات نہیں ہے کہ کون کون سے کلر ہیں ساپ پتہ چاہ رہے ہیں یہ امیجز کے ساتھ یہ امیجز پہ یہاں تلک کر رہا ہوں ویریشن پہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہ نیکس لیکسر آپ کا ہے ابھی تنفیوز مرک ہو یہ آپ کے دوز کے لیے دوز ہیں یہ نیکس لیکسر ہے اس پہ کو مرک ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹلیرے رہے نمور یا سر میں اس میں ہٹ کے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہتی ہے آپ مجھے اس کی میکروسوف ورڈ کی فائل بنانا سکھا دیں گے یہ جیسے ابھی آپ نے پیڈی ایف اس میں شیئر کی تھی مجھے وہ بنانا نہیں آ رہی میکروسوف ورڈ کی میکروسوف ورڈ کی اس میں آپ کو سیکھا دیکھا جا پھنا ہوں ٹھیک ہے مس ورڈ آپ نے اپنے کرنا ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس مس ورڈ یہاں پہ نہیں ہے مس ورڈ میرے پاس نہیں ہے مجھے آپ کو پیڈی ایف پڑک اس میں سے وہ میرے پاس ڈال ہو گیا میرے پاس ابھی تک یہی پڑھا ہے ویو پی ایس یہاں پہ میرے پاس یہ فائل ہے اس پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے ایفی فائل ہے اب جیسے مس ورڈ پر کلک کریں گی آپ کے پاس اس طرح کی پہل ایک ایفیر ٹائگا اس میں بلینک لکھا ہوا آپ کے پاس اس طرح کی ایک فائل آ جائے گی سیم اس طرح کی ایفیر آپ نے جو چیز ٹائپ کرنے ہیں لیکن آپ نے ہیڈنگ دے لی ہے آپ اس میں لکھیں لیکن آپ نے ہیڈنگ دیتے ہیں نمیم کی ٹھیک ہے کیاپس کو آپ ہون کر کے نمیم کی ہیڈنگ دیں اب اسے آپ ارینج کرنا چاہ رہا ہوں اسے سیلیکٹ کریں یہ پر ٹاپ پہ ٹاپ پہ بھی آجاتا ہے یا لیٹ سائٹ پہ شو بھی ہوتا ہے ٹاپ پہ جائیں یہاں پہ فونٹ سائز سیلیکٹ کریں فونٹ ڈیزائیں سیلیکٹ کریں ایک میں ایریل بلک کرنا چاہ رہا ہوں سائز بڑڈ کر رہا ہوں سائز انکریز ہو جائے گا ہیان اس آپ کی تک کریں تک کرنا چاہ رہا ہوں اسم اٹلائی کرنا چاہ رہا ہوں انڈ marche کرنا چاہ رہا ہوں ہیانا آجات سے آجائے گی چیزیں یہ ہو گیا میں اب میں کہہ دیکھงاک ایک ہوں میں میں کو زیارہ کروں گا کہا ہوں گا اگر جو ہوں خواہ شروع ہوں ٹھیک ہے اب یہ انڈرلائن ہو رہا ہے تو اسے ختم کرنے کے لئے آپ کا یہ سیٹنگ بپلج میں خود بخود ہو جائے گی اگر آپ اس ایکے سے ختم کر سکتے ہیں سیم اگر نیکس ہیڈنگ دینا ہے تو اگر ہیڈنگ دیں اس کے ڈیٹیل لکھیں سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اسے سیف کیسے کرنا ہے کنٹرول ایس سے کلک کریں تو فوراں آپ کا سیف ہو جائے گا کنٹرول ایس سے ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ کا ایمیس ورڈ پہ یا سائیڈ پہ اپشن آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میرا میری ہو آ رہا ہے آپ کا ایتنگ سو آئے گا آپ کا فائلز کا آپ کا فائلز کا اپشن آئے گا آپ اس پر کلک کریں گی ٹھیک ہے وہاں پہ اس طرح سیف اور سیف ایس سیف ایس پر کلک کریں گے آپ اپنی مرجی کا نام دیکھنے درمائی سیف کریں آپ سے پوچھے گا کس جگہ سیف کرنی ہے وہاں پہ آپ جا کے لوکیشن سیکھ رہے ہیں جس میں سیف کرنی ہے اور سیف پہ کلک کر دیں آپ کے فائل سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ایمیس ورڈ پہ فائل بنائیں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہاں پہ پوچھے گیا اور وہاں نیم کا ایک کولم آتا ہے دیکھیں ہم پوچھ رہا ہے دو بھی لکے آگے ہیں اس لیے کہ آپ سے پوچھے گیا آپ یہاں پہ نام دیں گے آپ نے فائل کا جو بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ یہ نیچے والا جو فائل ٹائپ فائل ٹائپ پہ کلک کریں یہ نیچے پی ڈی افارمیٹ اس پہ کلک کریں آپ کی فائلی اوڈ بھارم افارم پی ڈی افر ایف سوچا ہو ٹھیک ہے ہética فائل ٹائپ کلک کریں ٹھیک ہے یہ نیچےART Phase DU ٹپ آئی Felipe جو اسائیمنٹ جیے کل کمیر کیجے گا میں نے پہلے چھکے موکے سر موکے سر موکے سر موکے سر موکے سر موکے سر